दे टास्क बार्वी में आप सभी का स्वागत है बरतंद होने है नहाना है खाना बनाना है इतना सारा काम है लेकिन बबुआ गोच से नीचे उतरने का नामी नहीं ले रहा क्या करूँ ऐसा करते हूँ बबुआ को वाकर में बिठा कर देखती हूँ शायद वाकर में ना रोए चल कर कमरे में से वाकर ले आती हूँ निर्मला कुरसे से उटकर कमरे की तरफ चल देती है मेरा प्यारा बबुआ चल तुझे वाकर में बिठा देती हूँ फिर अराम से घूमता रही हूँ चल बबुआ आंगद में घूम ले پہلے پتہ ہوتا تو میں ببوہ کو واکر میں ہی ڈال دیتی چلو اب ببوہ واکر میں کھیلتا رہے گا میں چل کر برتند ہو لیتی ہوں نرملا باتروم کے طرف برتند ہونے کے لیے چلی جاتی ہے ببوہ کی وجہ سے کوئی بھی کام نہیں ہو پایا اتنی دیر ہو گئی جلدی جلدے سے سارے برتند ہو دیتی ہوں اس کے بعد پورے گھر میں جھاڑوں پوچھا کر دوں گی ادھر ببوہ واکر سے کھیل رہا ہے اور ادھر ادھر جا رہا ہے ببوہ دیرے دیرے گھر سے باہر ہی کم لے لگتا ہے ببوہ دیرے دیرے آنگن کے دروازے پر آ جاتا ہے اور واکر لے کر باہر نکل جاتا ہے نرملا کو اس بات کا پتہ نہیں ہے اور وہ برتند ماج رہی ہے تب یہ ببوہ کے پاس ایک کتا آ جاتا ہے تھوڑی دیر میں کتا جانے لگتا ہے اور کتے کے پیچھے پیچھے ببوہ بھی چلا جاتا ہے ادھر گاؤں کی دو عورتیں ہاتھ میں دوائی کے شیسی لے کر جا رہی ہیں پتہ نہیں اس دوائی سے میری خاصی سہی ہوگی بھی یا نہیں ارے دھلاری تو چنتہ مت کر اس ڈاکٹر کی دوائی سے تجھے جرور آرام ملے گا اس ڈاکٹر کے دوائی مہنگی ہے لیکن اس ڈاکٹر سے دوائی لینے کے لیے لوگ شہر سے آتے ہیں ہاں ویسے بھی ایک بار اس دوائی کو سون کر دیکھو اس کی خوشبو میٹھی ہے یا کڑوی عورت دوائی کے شیسی کھولنے لگتی ہے دھبی اس کے ہاتھ سے دوائی کے شیسی چھوٹ کر نیچے گر جاتی ہے ہی بھگوان یہ تو ساری دوائی گر گئی دھلاری تجھے بھی کچھ زیادہ ہی جلدی لگی تھی اب گر گئی نہ ہو گیا نقصان ہاں اب کیا کروں تین گھنٹے بعد تو نمبر آیا تھا پھر دوائی ملی تھی چل اب پھر سے نمبر لگا ہاں صحیح کہہ رہی اور دماغ خراب ہو گیا اب دوبارہ چلنا ہی پڑے گا عورت دوائی کی سیسی اٹھاتی ہے اور دوسری عورت کو دے دیتی ہے اب جلدی سے چل نہیں تو اور زیادہ بھیڑ ہو جائے گی دونوں عورتیں وہاں سے چلے جاتی ہیں سارا کا سارا موٹ خراب ہو گیا دوائی گرنے سے ادھر ببوہ کتے کا پیچھا کر رہا ہے ادھر کتہ بس سٹینڈ پر پہنچ جاتا ہے اور کتے کے پیچھے پیچھے ببوہ بھی چلا آتا ہے لک 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 دوگی لک دوگی لک ارے یہ کس کا بچہ آ گیا ہے ارے یہ بچہ تو روڑ پر اکیلے گھوم رہا ہے اس بچے کے ماں باپ کہا ہے ارے اسے کوئی گود میں لے لو کہیں کوئی گاڑی والا اسے دبا کر نہ چلا جائے میں جلدی سے اسے گود میں لے لیتی ہوں کہ اس کے اوپر گاڑی نہ چڑ جائے آجا بابو آجا چل میرے ساتھ عورت ببوہ کو اٹھا کر بس سٹینڈ پر لے جا کر بیٹھ جاتی ہے دیکھ رہے ہو سب لوگ کتنا عجیب اچھا ہے دوسرے کی گود میں بلکل بھی نہیں رویا ایک میرا پیٹا ہے اپنی ممی کی گود کے علاوہ کسی کی گود میں ہی نہیں جاتا وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن اس بچے کا کرے کیا تھوڑی دیر میں بس آ جائے گی اور مجھے جانا بھی ہے مجھے بھی تو جانا ہے میری مانو تو اسے اسی گاڑی میں ڈال کر چلتے ہیں کتنے پاگل ہو تم کسی گاڑی کے نیچے دب کر مر جائے گا تو کیا کر لوگی میری مانو تو ہم لوگوں کو پولیس کو فون کر کے اس بچے کو انہیں دے دینا چاہیے ہاں یہ صحیح رہے گا میں ابھی فون کرتا ہوں پولیس کو آدمی پولیس کو فون کر دیتا ہے اس بچے کو ٹافی دلا دیتی ہو تھوڑا خوش ہو جائے گا عورت ببوہ کو گود میں لے کر چیچ کی دکان پر لے جا کر اسے لولی پاپ دلا دیتی ہے بھائی جی ایک پانچ والی لولی پاپ دی دو بہن جی یہ بچہ کس کا ہے مجھے نہیں پتا ادھر نرملا نے برطن دولی ہے اور ببوہ کو آواز دینے لگتی ہے آرے ببوہ کہاں چلا گیا لگتا ہے پھر سے نیلو کے کمرے میں جا کر اس کی کتاب سے کھیل رہا ہے چل کر دیکھتی ہوں ببوہ ببوہ باہر آجا میرا پیارا ببوہ ارے ببوہ تو یہاں بھی نہیں ہے پھر کہاں چلا گیا ببوہ ببوہ کہا گیا ارے کچن میں بھی نہیں ہے کوچنگ میں جا کر دیکھتی ہو ببوہ ہے کی نہیں کہاں چلا گیا ببوہ یہ لڑکا مجھے کتنا پریشان کر دیتا ہے ارے ببوہ تو یہاں پر بھی نہیں ہے اے ببوہ کہاں چلا گیا چل کر باہر دیکھتی ہوں نرملا ببوہ کو گھر کے باہر آ کر دھونتی ہے ببوہ ببوہ کہاں ہے میرا پیارا ببوہ کون 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 ہے ببوہ 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 اے ببوہ ایسا نہیں ہو سکتا میں جلدی سے جا کر سب کو کول کرتی ہوں کہیں میرے بابو کو کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا نہیں نہیں ایزا نہیں ہو سکتا نیرملا نیلو کے پاپا کو فون ملاتی ہے نیلو کے پاپا جلدی سے گھر آؤ گجب ہو گیا بابو کیا ہوا کیا ہوا بابو کو ارے فون ہی کٹ گیا نیرملا فون کٹ کر کے ہوری کو فون ملاتی ہے بابو جی جلدی گھر آئیے بابو ارے کیا ہوا ببوہ کو کیا ہوا صحیح سے کچھ بتایا ہی نہیں اور فون کارٹ دیا ادھر پولیس والے بس سٹینڈ پر آ گئے ہیں آپ میں سے کس نے فون کیا تھا صاحب یہ بچہ ہمیں یہاں ملا اسے آپ پولیس اسٹیشن میں لے جائیے پولیس اسٹیشن میں تو اس کی ممی بیٹھی ہے نا دودھ پلانے کے لیے کوئی نہیں ہسے گا سب چھپ ہو جاؤ اب مجھے یہ بتاؤ کہ ہوا کیا ہے صاحب ہم سب اس گاؤں کے نہیں ہیں ہم سب لوگ دوسری گاؤں کے ہیں بس کا انتظار کر رہی تھی تب ہی یہ بچہ یہاں پر ملا ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا ہم اس بچے کا کیا ہی کرتے اس لئے ہم لوگوں نے تیہ کیا کہ پولیس کو فون کر دیتے ہیں پولیس بچے کو لے جائے گی اچھا تو بات ایسی ہے تم اس بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور مجھے اپنے گھر کا پتہ موبائل نمبر سب لکھ کر دے دو اگر کوئی اس بچے کو کھوستا ہوا آیا تو میں فون کر کے تمہیں بلا لوں گا تم بچہ لے کر آ جانا یہ نئی مصیبت ٹھیک ہے میں آپ کو اپنا پتہ بتا دیتی ہوں سون پر ہی لال پیلا گاؤں جبریا اسٹیشن کے پاس گھر کا پتہ سنتے ہی سبھی لوگ ہسنے لگتے ہیں لال پیلا گاؤں ادھر ہوری مہیز دھنیا سب لوگ گھر پہنچ گئے ہیں اور نرملا چار پائی پر بیٹھی ہوئی ہے اے بھگوان میرے ببو کو کہیں کچھ ہونا گیا ہو بہو تو کچھ بتائے گی ہوا کیا ببو کو کیا ہوا بول بہو ارے بولو تو تب ہی تو پتہ چلے گا ببو کو کسی نے مار دیا کیا کہا بہو تم پاگل ہو گئی ہو کیا ببو کا کوئی دسمت دھوڑی نہ ہے چھوٹے بچے کو بھلا کون مارے گا ببو کو ووکر میں ڈال کر میں برطن دھونے لگی تھی جب برطن دھو کر اٹھی تو دیکھا آنگن میں ببو تھا ہی نہیں باہر جا کر دیکھا تو ڈھیڑ سارا خون گیرا پڑا تھا یہ کیا کہہ رہی ہو تم پھر سب لوگ تیجی سے باہر کی طرف بھاگتے ہیں خون دیکھ کر سبھی کے ہوش اڑ جاتے ہیں ببو کا خون ہے کسی نے ببو کو نہیں نہیں ہی بھگوان ببو ہا ببو ہا ہمارا پیارا ببو ہا کہاں ہے میرا پیارا ببو تب ہی نیلو نیلی ما بھی باہر سے آ جاتی ہیں اری یہ دادی رو کیوں رہی ہے ہی بھگوان یہ کیسا خون ہے یہ ببو ہا کا خون ہے کسی نے ببو ہا کو ببو ہا کو کیا کہا ببو ہا 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 دوستو کہانی ابھی باقی ہے پوری کہانی دیکھنے کے لیے چینل پر بنی رہی تھنکس فور وچنگ دس ویڈیو بائی بائی